اسلام علیکم دوستو میں ہو حیدر جی آج ایک بار پھر سے ہم ایڈویلیسٹریٹر میں ڈیجیٹل کیلیگرافی کریں گے اور اس بار کی کیلیگرافی ہوگی ایک آول شیپ میں ہم قرآنی آیت لکھنے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح بنتی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں کچھ ٹائپ کر لیتا ہوں قرآنی آیت اندن لہا ما سابرین اس کو ذرا ریسائز کر لیتا ہوں یہاں سے میں ان کا فون چینج کرلوں گا گندھارا سلس اس کو بڑھا کرنے کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں یہ جو اس کا سوابرین میں بر کا لفظ ہے یہ کچھ اتنا افوازہ نہیں ہے اس کو بھی ہم کریکٹ کریں گے اور ایک آول شیپ میں ہم اس کی کمپوزیشن بھی کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں اسے کنورٹ ٹو پات کر لیتا ہوں میں نے اپنے کی بوڈ سے کنٹرول شفٹ پو پریس کر لیا تو یہ کنورٹ ٹو پات ہو چکا ہے اب میں ذرا اس کی رفسی کمپوزیشن کر لیتا ہوں پہنے اس کی ہم درستقی کرتے ہیں میں اس کی ایک کوپی لینے سا ہوں کوپی لینے کے بعد میں اسے نہ کرنے یہاں چھوڑ لیتا ہوں اسے چاہے تو آپ ذرا سا روٹیٹ بھی کر لیں روٹیٹ ہو چکا ہے اب ان دونوں کو سیلیکٹ کر لیں شیپ انڈر ٹو میں آ جائیں اور یہ جو باہری پات ہے سوری یہ جو باہری پات ہے اس کو آپ ایریز کر لیں ایریز ہو چکا ہے ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے ایک بار پھر شیپ انڈر ٹو سے یہ ایریا بھی ایریز کر لیں اور یہاں اگر دیکھا جائے تو اس کی ذرا سی مینویل شیٹنگ بھی کر لیں اب ہم نے اس لفظ کو یہاں نے کرانا ہے اس کو پکڑ کے یہاں لانا ہے تو یہ تو ہو گئی اس کی ایک رفظی کمپوزیشن اب ہم نے اس کو فیر کرنا ہے وہ ایسے کہ یہاں سے میں ریکٹینگل ٹون لے لیتا ہوں اور ایک شیپ ڈرو کر لیتا ہوں اس کو ذرا سا ایک سائٹ سے ڈاؤن کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے ایک زیکٹ سرکل میں نہیں بن کے ایک اوول شیپ میں اس کو بنانا ہے یعنی بیزوی شکل میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے چاہے تو آپ اس کو کنورٹ ٹو پاتھ کر لیں کنٹرول فائف پریس کر کے میں نے اسے کنورٹ ٹو پاتھ کر دیا ہے تاکہ یہ شیپ ہمیں ڈسٹرپ نہ کریں اب ان سب کو سیلیکٹ کر کے ذرا سا بڑھا کر لیں بڑھانے کے بعد اس نفس کو یہ یا اور نون جو ہے اس کو سنیکٹ کر کے ذرا سا اوپر کی جانب لے جائے بے شک اس علف کو یہاں تک لے آئے ان کو یہاں تک ہم نے اس کی سیٹنگ کر دی ہے نیکن یہ بہت خالی خالی ہے بہت برا لگ رہا ہے میں دوبارہ سے نائبریری میں جا رہا ہوں یہاں میرے ساتھ ایر آپ کی ایک فائل ہے اگر یہ فائل آپ کے ساتھ نہیں ہے تو میں آئی بٹن میں ویڈیو کا لنک چھوڑ رہا ہوں اس کا ڈسکرپشن چیک کر لیں وہاں پر میں نے یہ ایر آپ کی فائل اپلوڈ کر رکھی ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اسے استعمال کر سکتے ہو اس میں آپ کو یہ سارے کے سارے ایر آپ مل جائیں گے اچھا تو یہ ایر آپ ہمارے پاس آ چکے ہیں اس کا کلر آپ فیل کر لیں اب ہم نے اس میں یہ پورا فائل کرنا ہے یہ ٹیکنیک اس کو میں کس طرح فائل کر رہا ہوں آپ اس ٹیکنیک کو ملاحظہ کیجئے اور اسی طرح اپنے مختلف کمپوزیشن بناتے رہے اچھا یہاں پر آپ کو بتاتا چلو کہ اس سے قبل ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا اس کا جو ہے رول کیا ہے کیلی گرافی یعنی یہ جو عراب ہم لگاتے ہیں اس کا رول کیا ہے تو سمپل سی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے بس آپ نے عراب اس انداز سے لگا رہے ہو کہ پوری ایریا بر جائیں اور نفاست اور خوبصورتی قائم رہے بس یہی رول ہے اس کا تمہیں یہاں پر عراب لگانا شروع کر دیا ہے سب سے پہلے آپ یہی عراب لگائے جو ضروری ہے یعنی میم پر زبر ہے آئین پر بھی زبر آئے گا سواگرین پر بھی سواد پر جو ہے زبر آتا ہے لگ جائے گا بر پر زیر آئے گا لگ جائے گا یا پر جیزم آتی ہے تو یہاں ہم جیزم لگا لیں گے اسی طرح یہاں پر نون پر بھی زبر آتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ضروری عراب تھے پہلے ہم نے وہ لگا دیے اب ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے انہی عراب کی ودت سے سب سے پہلے میں یہ نہیں آتا ہوں اسے ذرا بڑا کر لیں بے شک یہ جیزم لوہاں عراب بیس میں لگا لیں یہاں پر آپ یہ لگا لیں یہاں پر بھئیہ آپ آ جائے یہ نگا دے یہ نگا دے پھر سے آپ یہ نگا سکتے ہو یہ اچھا ہو گیا اچھے میں بالکل رف سا کر رہا ہوں آپ کو اگر وقت ملتا ہے تو ذرا اس کو نفاست سے کر لیا کرے تو آپ کو اور بھی بہتر نتائج دیکھنے کو من سکتے ہیں تو یہ تقریبا کچھ حصہ ہمارا ہو چکا ہے آگے بھی ہم بڑھ رہے ہیں اسی طرح ون بائی ون کر کے دیکھا جائے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا بس اس کو ذرا فلپ کرنا ہوتا ہے اور وہ آپ جتنے خوبصورتی کے ساتھ کریں گے یہ اتنا ہی دنکش اور اٹریکٹیو نظر آئے گا موسیقی تو تقریبا ہم نے اس کو فلپ کر دیا ہے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے اس کو آپ گروپ کرنے گروپ کرنے کے بعد آپ اس کو الائن کر لیں اور جیسے چاہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ نے انجوائے کی ہوگی اور اس سے آپ کو سلس کی ڈیجیٹل کیلیگرافی کرنے میں مزید مدد ملے ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہنپل صاحبے تو ہوئی ہے تو ویڈیو کو نائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہو اللہ حافظ